آپ کا دل سے دھنیوار کرتی ہوں جیسے کہ آپ آج یہاں آئے اور جس جوش کے شاکستات آپ سب نے میرے سکت پر کیا مجھے آپ بہت خوشی جائیں آج اگر ہم نوہر کی بات پرے تو میرے دادا جی ملہم حاجی داوتھران پریشی جی ان کا یہاں سے بہت برانا ریلیشن ہے انہوں نے ہمیشہ یہاں سے جوڑے رکھا ہے اور ہم ہمیشہ بلکل یہاں سے جوڑے رکھیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے میں یہ کہیں گا شاہوں کی کہ جس طریقے سے اس مدرسے کو منٹین کر رہا ہے کیونکہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت محض بہت سلوئی ہے جس طریقے سے میری بہنوں نے سپیچ دیا جس طریقے سے انہوں نے جو چیزیں پریزنٹ کری وہ چیزیں دیکھیں آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ان کا جوش اور ان کا جذبہ جو ہے میں انہیں یہی کہنا چاہوں کی کہ آپ ایسے ہی اپنا جوش اور جذبہ بنائے رکھیں گے اور میں یہ کہیں گا چاہوں کی آپ کی تعلیم صرف آپ کی تعلیم نہیں وہ اس کمانچ کے لیے ایسی تعلیم ہے کیونکہ بلکل یہ ہی کہتے ہیں کہ جب ایک لڑکی کو پڑھایا جاتا ہے تو صرف بہی نہیں نسلے پڑھے ہیں آپ صرف اپنے لیے سے نہیں آپ آنے والی جو بیڈیو ہیں ان کے لیے بھی پڑھے ہیں اور کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے میں یہ نہیں مانتی کہ کوئی چیز مشکل ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی جب ہمارے ساتھ اللہ ہے کچھ مشکل نہیں ہے میں آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گے کیلئے بہنوں آگے آپ کے لیے بہت سے بیٹ کرنی ہے لیکن ہمیشہ ایک چیز اپنے دل کے اندر جو اپنا ایمان نے بس پسے مضبوط رکھنا ہے اگر ہمارا ایمان مضبوط رہے گا تو ہمیں کوئی نہیں روک رکھتا کوئی بھی نہیں جیسے کی ابھی میری چیز میں رہی کافی مشکل رہی کافی بہت مشکل ہے آئی بہت بہت آئی لیکن میں بس یہ جانتی تھی کہ اوپر میرا اللہ ہے مجھے کوئی نہیں روک سکتا تو میں ساتھ کو بھی یہ نہیں کہنا چاہوں گی بلکل اچھے سے محنت کریں اور اپنا جو رلکشن ہے وہ ایک دل مضبوط رکھیں اور اپنے دل میں ایمان رکھیں اپنا حضب رکھیں کوئی نہیں روک سکتا بلکل کوئی نہیں روک سکتا ہم سب کامیاں کھتی ہیں جیسے کی جیسے کی مولانا صاحب نے بتایا کہ جس طریقے سے انہیں جو دین کی تعلیم ہے اور دنیا بھی تعلیم ہے جس طریقے سے بائلنس کیا رکھا ہے جہاں تک میرے نالج میں ہیں کہ کچھ ایریا کے اندر یہ ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں پہ شاہد اتنی جو میری بہنیں ہیں وہ یہاں پڑ رہی ہیں کافی کم ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم مدرسے کی بات کرتے ہیں تو مدرسوں کی بات جب آتی ہیں تو صرف یہی آتی ہے کہ لڑکے پڑ رہے ہیں بچوں کو بھیجنا گوئی نہیں چاہتا لیکن آج اتنی زیادہ داران میں جب میری بہنوں کو دیکھا ہے تو میرا دل کو بہت خوش ہوا تھا جہاں پہ میری آواز جا رہی ہے جو بھی لوگ ہیں میں انتے ہاتھ پڑ کے لیتی کرتے ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو تعلیم سے مرمول نہ رکھیں ان کے لیے بھی بہت سلوری ہے کہ انہیں ہر چیز کی تعلیم دی جائے جیسے کی یہ مدرسہ ایک بہت بہت اچھا پلیٹ فورم ہے تو میں بس لئے کہنا چاہوں ہوں گی کہ سب آگے پڑھئیے آپ کو رکھنے والا کوئی نہیں ہے اور میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ جیسے میرے دادا جی ہمیشہ ہر چیز کے لیے گھڑے رہے ہیں ہمیشہ سیوہ میں وہ آگے رہے ہیں آج میرے دادا جی نہیں ہے تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کے دل کے اندر یہ چیز آئے کہ آپ دو نہیں ہیں تو ہم نہیں ہیں آج دو نہیں ہیں لیکن میں ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم بلکل آپ سب کی سیوہ میں حاضر رہیں گے جب جب آپ کو ہماری ضرورت ہوگی ہم کنجے سے جنہاں ملا کر آپ کے ساتھ پڑھیں میرے ایک مشکل وقت میں جیسے آپ لوگوں نے میرے لیے دھوائی کی یہ میری جیز صرف آپ کے خواہوں کا اثر ہے تو اب میں اس لیے کہنا چاہوں گی سب سے بہل ہے میں آپ سب کا بہت بہت دھنیوات کرنا چاہوں گی جس طریقے سے آپ دنیا میرا سواگت کرا استقبال کیا میں آج بہت خوشی ہوئی ہوں کیونکہ شاہر اتنا اچھا جو پروگرام آپ رکھا گیا ہے وہ بہت بڑیا ہے میں بہت خوش ہوا ہے جس طریقے سے میں ان کو دیکھ آج ان کو دیکھ میں میں کوئی موٹی نیتو نہیں ہوں آج ان کو دیکھیں موٹی 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 نیتو نہیں ہوں کیونکہ کہینا کنینہ ہم دحملا جاتے ہیں کہ شاید ہم دونوں چیز ہانڈ ان ہانڈ لے کے نہیں چل سکتے لیکن یہ میری بہلے perfect example ہے کہ ہم دونوں چیز ایک ساتھ ہانڈ ان ہانڈ لے کے چل سکتے ہیں تو میں بس آپ کو اب بس میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سب کا بہت خوشنے بار آپ سب یہاں آئے اتنی بڑی ساتھات میں یہاں آئے آپ سب لوگوں نے مجھے سپورٹ کرا ہے اور ایز ہی آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیے اسلام علیکم